اوکے جی آج کی کروائی فردے جرم آئیت کر دی گئی ہے فردے جرم کے لحاظ سے پہلے میں کیونکہ موقع دوں گا گل صاحب کو اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں پہلے دو ملتی بار گل صاحب کر لیں کہ کروائی آوال کیا ہوا ہے جی گل صاحب کیا کروائی ہوئی ہے آج فردے جرم کے لیے جو ہے وہ تاریخ مقرر تھی لیکن ہم نے عدالت کو یہی ریکویسٹ کی کہ فردے جرم اس پنک تک آئیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ مکمل گواہان کے بیانات اور چلان کے ساتھ جتنے منسلک دستاویزات اور سیزر میمو تھے وہ پروائیڈ نہ کیے جاتے ہیں ہم نے اپنے اس ابجیکشن کو کوٹ کے سامنے رکھا اس پہ آرگومنٹس بھی سنے کوٹ نے لیکن کوٹ نے ہمارے اس ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے آرڈر لکھوا دیا کہ ہم کوئی اور اپروپریٹ ریمیڈی اویل کر لیں جو بھی اویلیبل ہے قانون کے مطابق اور عدالت نے فردے جرم کے لیے جو ہے نا وہ پروسید کیا لیکن چونکہ شاہ مہد قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے خود بھی فردے جرم پہ دستخط اور انگوٹھے لگاتے وقت یہ کوسچن کے جواب میں لکھ دیا کہ جب تک کاغذات اور بیانات جو گواہان کے ہیں وہ مکمل طور پر فراہم نہیں کیے جاتے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس چارج کا کوئی رپلائے اس فردے جرم کو کوئی رسپونڈ کر سکے تو آج کی کاروائی یہ رہی بیسیکلی اور آئندہ جمعے کے لیے عدالت نے جو ہے وہ شہادت استغاثہ کو طلب کیا جلزہ بھی اب دائیں ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی درکاز آپ نے دی ہے اس پر کوئی کیا کہا عدالت ہے دیکھیں اس میں ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی اپلیکیشن ہم نے نہیں دی کیونکہ جو ٹو سکسٹی فائیو ڈی کا پروسیجر ہے وہ اس ٹرائل میں اپلیکیبل نہیں ہے اس ٹرائل میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کریمینل لاؤ مینڈمیٹ ایکٹ کے تحت ثابتہ فائیداری کا چیپٹر ٹو انٹی جو کہ ٹو فورٹی ون اے ٹو فورٹی ٹو اپلیکیبل ہے یہ کاروائی اس کے مطابق چل رہی ہے جو آپ ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی بات کر رہے ہیں وہ اس کے کونٹنکس پہ بیعث ہو رہے ہیں آج کورٹ اندر کے حالات بتائیں کہ خان صاحب ہاں مجھول سے اکشاہ مہمو پرشی صحت جل سے انکار کیا ہے صحت جرم سے تو انکار کیا ہے تب ہی تو چارج فائیداری ہے صحت جرم سے تو ظاہری بات انہوں نے انکار کیا ہے لیکن اس میں ایڈیشنل ہی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں مکمل تفصیلات کاغذات اور الزامات کی سارے ڈاکیمنٹس پروائیڈ نہیں کیے جاتے مکمل اس وقت تک ہم اس فرد جرم کو پروپر طریقے سے ریسپونڈ نہیں کر سکتے آج کروائی کے حوالے سے بتائے گا کہ اور کوئی اپلیکیشن دائیتی ہو اور اپلیکیشن کا یہ ہے کہ بیسیکلی جیساں گل صاحب نے بتایا کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ہم آگے ہم ہائی کوٹ انشاءاللہ تعالی اس کے اگینس ریویزن فائل کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی تاریخ سے پہلے فائل ہو جائے گی خان صاحب کا جان تک تعلق ہے خان صاحب نے خود بھی کوٹ کو اڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے اگینس چارج ہے کیا اوپن لی بتایا گیا کہ کانسپیریسی میرے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے بڑے اوپن آواز اعلان میں کہا کہ بیسیکلی یہ میسیج کس کے لیے تھا انہوں نے بتایا کہ سازش میرے خلاف ہوئی میری گورنمنٹ کو سیٹ ایسائید کیا نہ وہ سائیفر آن ریکارڈ لائے گیا اور ہماری طرف سے یہ اوبجیکشن بھی لیا گیا کہ جن منٹس و میٹنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذریعہ منپلیٹ کیا گیا کوئی بنی گالا میں میٹنگ ہوئی وہ منٹس و میٹنگ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے تو یہ ایک ایسا ٹرائل ہو رہا ہے کہ جس میں ملزم کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ یہ کاغذ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا آپ نے اس سے ہٹ کے بات کی ہے اور قوم کو گمراہ کی ہے جب وہ کاغذ ہی موجود نہیں یہ سرے سے ٹرائل چل ہی نہیں سکتا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کچھ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی ہو چکی تھی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی تو اس حوالے سے بھی خان صاحب سے کیونکہ جب اس پروسیڈنگ کے بعد بات ہوئی تو انہوں نے بڑا کلیر لی کہا کہ دیکھیں اٹھارہ بلین روپے کے فلیٹ حسین نواز نے بیچے کس کو ملک ریاض کو اور یہ ٹرانزیکشن کس نے پکڑی ان سی اے نے پکڑی سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی فنڈ فریز ہو گئے تو ایسے بندے جس جو پانامہ پیپرز کی بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس ساری چیز کے سامنے آنے کے باوجود ایک کونوکٹڈ کریمنل کو آپ نے ریڈ کارپٹ ریٹمنٹ دیا آپ عدالتی عملہ بھی اس کے پاس ائرپورٹ چلا جاتا ہے اس کے تھم امپریشن لینے کے لیے اسے ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جا رہے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ سسٹم کو کس حد تک بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارا کا سارا لنڈن پلان کا حصہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ لنڈن پلان کا مجھے آج سے نہیں پہلے سلم تھا اور اس بارے میں میں نے صدر عارف علوی کو بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ لنڈن پلان ہے اور یہ لنڈن پلان کیوں کیا گیا خالی پی ٹی آئی کو بلڈوز کرنے کے لیے کہ آپ معاملات کو سامنے رکھیں اس تناظر میں کہ ایک کونوکٹ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا اس نے بنایا اور اس نے شرائط رکھی کہ نواز شریف کی بیسیکلی اگر ہسٹی اٹھا لیں ہمیشہ وہ ایمپائر کو ملا کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب گیا ہے کہ ایمپائر اس کی مرضی کے اور یہی ہو رہا ہے اور وہ اس وقت تک کلیکشن میں نہیں آنا چاہ رہا کہ جب تک پی ٹی آئی بلڈوز نہیں ہو سکتی خان صاحب کو ہم نے کل کانے والے انسیڈنٹ کا بتایا کہ افضال عظیم پہٹ نے ایک کورنر میٹنگ رکھی